موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی آر کے نیوز کے ساتھ میں ہوں زیادر رحمان آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہے اور ایک بہت ہی باکمال کلاکار ہے تو آئیے آج آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں السلام علیکم بلال صاحب کیسے ہیں آپ بلال صاحب یہ بتائیے گا ہماری آرڈینس کو کہ یہ آرٹ فن کلا یہ کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح اوریجنیٹ ہوتا ہے کیا اس کا اوریجن پروسس ہوتا ہے آپ کے فن ایک سبجیکٹیف چیز ہے یہ اس کے لیے کوئی ایک یونیورسل لیفینیشن نہیں ہے جو آپ کے اباؤ اجتاد نہیں ہے جو پچھلے گزرے آرٹسٹوں نے دے دی ہو کہ یہ سب کے اوپر امپوس ہوگی ہر آرٹسٹ کے نزدگی اس کی ایک لیدہ ریفینیشن ہے میرے نزدگی کے لیدہ ہوگی ایک کوئی دوسرا آرٹسٹ اور اس کے نزدگی یہ ایک لیدہ ریفینیشن ہوگی میں بحیثیت ہے آرٹسٹ اس کے لیے کوئی ایک ریفینیشن مختصد نہیں کر سکتا جو سب آرٹسٹ کے اوپر امپوس کی جا سکتی ہوگی تو آپ کے لیے اس کا اوریجن پروسس کیا ہوتا ہے کس طرح یہ نکلتا ہے کیا آپ کا تھوٹ پروسس کیا ہوتا ہے کس طرح سوچ کے آپ اس کو نکالتے ہیں اور اس کا پروسس ذراہ گا کیجئے گا یہ کوئی اس طرح سے چیز نہیں ہے کہ سائنٹسٹ فکشن ہو کے دو فارمولے جو رہے ہیں اور اس کا ایک اوریجن ہو گیا ہے اب میں روزانہ آرٹ نہیں ڈرا کر سکتا میرا ایک وہ مختص کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر میں بیٹھ کے اس کو ڈرا کرتا ہوں میرے نزدگی ہے میرے لیے ایک اس کیف ہے ٹھیک ہے جب میں اس دنیا سے لوگوں سے اختار چکا ہوتا ہوں تب میں کوشش کر کے اس کو ڈرا کرتا ہوں اور یہ وہ واحد لمحات ہوتی ہیں جن کے اندر میں ڈرا کر پاتا ہوں اس کے علاوہ میرے نزدگی کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہاں پہ جس طرح پہ ہم موجود ہیں دو مختلف قسم کے سیٹم نظر آ رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا ایک میرا پیشن ہے اور ایک میرا انکم کا سوٹس ہے ٹھیک ہے آرٹ میرا لیے ایک پیشن ہے ایک شوک ہے جس کو میں لے کے چلتا ہوں دوسرا میرا سورس آف انکم ہے آرٹسٹل ہے جس کے فری لانسنگ کے ذریعے میں اپنی انکم جنریٹ کرتا ہوں تو اکثر لوگ جو ہے وہ آرٹ سے ہی انکم جنریٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے کبھی اس طرف نہیں گئے کبھی ایگزیبیشن کی طرف یا آرٹ سیل کرنے کی طرف لوگ مختلف لوگ کو ڈرا کرتے ہیں پیسوں کے لیے ڈرا کرتے ہیں آرٹ ڈکتا ہے تو اس طرف آپ کیوں نہیں گئے یہ میرا شوک ہے آپ اس کو اس طرح سے لے لیں جیسے آپ اپنے بچے نہیں بیچ سکتے یہ میرے لیے میری اولاد ہیں میرے بچے ہیں میں ان کو نہیں بیچ سکتا اور میں یہ چیز پیسوں کے لیے کبھی نہیں کر سکتا میرا جو ضمیر ہے وہ اس چیز کے لیے گوارہ نہیں کرتا بطور آرٹسٹ آپ معاشرے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور معاشرہ آپ لوگوں کو آرٹسٹ قبیلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کون سی یعنق لگا کے دیکھتے ہیں جو معاشرہ ہے وہ ہمیں تو ایک اچھا انسان سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے پاکستانیوں نے خاص طور پر اسلام کا کھلونا سمجھ کے ہمیں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جی بنانا غلط بات ہے آپ کو آخر میں جان اس میں بڑھنی کرے گی تو جان ہم بڑھ لیں گے آپ ہمیں بنانے دیں جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ آرٹسٹے لیب کے نام سے ایک فری لانسنگ پروجیکٹ بھی چلا رہے ہیں اور اس پر بھی کام کر رہے ہیں تو ایک آرٹسٹ کے لیے ہمارا معاشرے کے لیے یہ ایک نون ایکسپنسی چیز ہے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آرٹسٹ جو ہے جو ڈراؤ کرنے والا ہے وہ ایک سکیچ آرٹسٹ یا فری لانسر بھی ہوگا تو اس پروسس کے بارے میں بتائیے کہ یہاں کیسے ہے اور یہ آپ کی ذہن جو ایک آرٹسٹ کا ایک سوچ کا پروسس ہوتا ہے اس کے کس قدر م نافی ہے یا اس کے اپوزٹ جاتا ہے یہ بلکلی اپوزٹ دونوں چیزیں ہیں اور یہ اس چیز کے پر انسان ہمیں بتزور ہے آرٹسٹ ہمیں دنیا نے مجبور کیا کہ ہم اس چیز کے پر شیف کریں کیونکہ آرٹ کی اس دور میں کوئی قدر نہیں ہے آپ ایک سکیچ آرٹسٹ کے دور پر اگر میں باہر نکلتا ہوں ماشرے کے اندر اس چیز کو اگر میں سیل بھی کرنا چاہوں اگر سے تو میرا ضمیر اس چیز کی جازت نہیں دیتا لیکن اگر میں اس کو سیل کرنا بھی چاہوں تو مارکٹ میں یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس چیز کو خریدنا ہے پسند ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے مجبوراً ایک سورس اف انکم خدا نے بیٹھ تو لگایا ہے وہ بڑھنا ہے تو اس وجہ سے فریلانسنگ کے اوپر ہمیں شفٹ ہونا پڑا ہے جی بلال صاحب جس جس طرح میں آپ سے سوال کر رہا ہوں انٹرویو دوران کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈراؤ کر رہے ہیں کیا آپ ہمارے آٹیس کے لئے دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے اس وقت جی ضرور بہت خوبصورت ناظرین یہ دیکھی ہے کہ اس وقت دس منٹ سے بھی کم کہت سے کے اندر بلال صاحب نے یوں کہ ایک بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں انہوں نے مجھے ڈراؤ کیا ہے اور کیا خوبصورت طریقے سے ڈراؤ کیا ہے ناظرین اس وقت میں ایک آہ کی اور حیران کل قیقیت کے اندر موجود ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خوبصورت پنکار موجود ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں